تمہیں پتا کہ ماں کیا ہے قسم خدا کی سنو پیارے جو چیز محنتوں سے حاصل نہیں ہوتی وہ ماں کی دعائیں دے دیا کرتی ہیں جو آپ کو جتن سے حاصل نہیں ہو سکتی وہ ماں کی دعائیں دے دیا کرتی ہیں آؤ تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو میرے سرکار کے غلام کو عدرت عویسے قرنی کہا جاتا ہے جو خیرتابعی ہیں سرکار عویسے قرنی آپ تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھیں عدرت عویسے قرنی کی لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھے ماں کی ضرورت نگی گئے مجھے باپ کی ضرورت نگی گئے آج شوشل میڈیا پہ کیا نگی گئے جو چرم کرتے ہوئے کل کھل جایا کرتا کہ ایک جوان نے اندھی ماں کو چھت سے پھینک دیا وہ شرم نگی آئی تو نے کسے اٹھا کے پھینک آگے یہ بوجھ نہیں پھینک آگے تو نے جنت کا ٹکٹ پھینک دیا گئے تو نے جنت کا راستہ پھینک دیا گئے تو نے اسے پھینک دیا گئے جو تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ تھا جو تری کامیابی کا ذریعہ تھا آج ذرا سے پیزے آ جاتے ہیں آ رہا کے سردی کا موقع جا کر دیکھنا لوگوں کبھی گھروں میں چھاکنا وہ جو کہتے میں ماں سے پیار کرتا ہوں جن کے دعوے یہ ہیں کہ میں باپ سے پیار کرتا ہوں وہ اچھی بلڈیوں میں ہوں گے اچھے کمبلوں میں ہوں گے اور ماں کے اوپر جو کمبل پڑا ہوگا وہ کئی جگہ سے پھٹا ہوگا باپ کے اوپر جو سوٹر ہوگی وہ کئی جگہ سے کھلی ہوگی شرم آنی چاہ گئے ہم تو جوان خسرتی پرداشت کر جاتے جن پوڑے ماں باپ کو زیادہ ضرورت تھی تم نے ان کو کپڑے کتنے دیئے اور یار میں یہ کہتا ہوں خود بھلے بھلے بھٹے کمبل میں سو جا باپ کو نیا کمبل لاکے دے تعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کسی تعویٰ اس کی ضرورت نقیق ہے اگر ماں باپ دعائے کرتے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے کارے تکبیر کارے رسال غوث العظم کانفرنس مسلکِ عالی حضرت فیضانِ غوثِ عظم حضرتِ اللہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ کبھی دعائیں لیمہ کی کبھی چہرہ دیکھا ماں کا کبھی نہیں یار کبھی نہیں ہم تو سوچتے ہیں یہ وہ پڑیاک ہے جس نے دودھ پلا کے پیدا کر دیا چھٹی پوچھو اللہ ماں صاحب سے ایک طرف سترولی بیٹھے ہمت دعا کے لیے اور تنہا مٹی میں سنے ہاتھ لے کے ماں بیٹھ جائے ماں بیٹھ جائے اس کے ناخونوں میں مٹی گبر ہو پھر بھی آتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ میرے بیٹے کی خیر کرنا اللہ سترولیوں کی تو ٹال سکتا ہے ایک ماں کی نہیں ٹال سکتا کہاں ہو کیا بات ہے مٹی صاحب کدار آر لوگ کہتے ہیں ایک تاویز یہاں لگائے پڑا برکت کا تاویز برکت کا تاویز ایک چھت میں برکت کا تاویز ایک گلے میں برکت کا تاویز کاؤنٹر پہ برکت کا تاویز کس نے دیا کہاں پیر صاحب نے دیا گئے میں کہتا ہوں بتا اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تاویز نہیں پورا پیر لٹکا لے لکے دکان میں کچھ نقی ہونے والا گئے بیر کی ڈوٹی لگا کے گلے پہ بیٹھ کے پڑھ کے پھوکتا رہے کچھ نقی ہونے والا گئے اگر برکت چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد ماں کے قدم میں بیٹھ جایا کرو کہنا ماں بجنس کے لیے نکل رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے تو آ تو کر دے تاویز کے ساتھ کہتا ہوں ادھر آ چل اٹھے گا ادھر لغمتیں جوش میں آئیں گی ادھر تیرا قدم نکلے گا ادھر رب کا قرم آ جائے آپ نے سنا ہوگا سرکاروں ایسے کرنے یہ وہ ذات ہے حضور ایک دل کڑے ہو کے سینے کے بٹن کھول کے کہتے ہیں لوگو مجھے کرن سے بوئے وفا اور اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے صحابہ کہتے ہیں حضور کو انہوں فرمایا نامو ایسے کہنا لیکن اس کی محبت کی خوشبو فرمایا کبھی دیکھا نہیں لیکن دیوانہ بڑا ہے میرا کہا حضور پھر ملنے کیوں نہیں آتا کہا آ جاتا مجبوری ہے کہا کیا کہ گھر میں اندھی ماں موجود ہے صرف اس لیے نہیں آتا اوہ یار عاشق کتنا بڑا میں تمہیں بتانے لگاؤں ماں کیا ہوتی ہے عاشق کتنا بڑا جانتے ہو ماں کے پیر دبارے کہنے ماں جو میرا جی چاہتا میں حضور کو دیکھوں ماں نے کہا بیٹے تجھے پتا ہے نا میں دیکھ نہیں سکتی کہا ماں پتا تو ہے لیکن اگر آج اجازت نہیں دینا تو ماں مجھے لگتا میرا کلے جب پھٹ جائے گا اب برداشت نہیں ہوتی آنسوں ماں کے قدموں پہ گرےنا ماں ماغ ہوتی ہے آنسوں کی قسم پہ چار لیتی ہے سمجھ گئی آنسوں آنکھیں نہیں یہ دل کے آنسوں ہیں جو بارود بنے ہوئے ہیں اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ پھٹیں گے بیٹے کی زندگی تمام ہو جائے گی کہا بیٹے جانا چاہتا کہا ماں کا بیٹے پھر ایسا کر شام تک کل کا انتظام کر دے میں تجھے اجازت دیتی ہوں جا محبوب کا چہرہ دیکھ کے آجا ماں نے اجازت دی گئے سرکار اویسے کرنی نے پورا انتظام کیا انتظام کرنے کے بعد اگلے دن قافلے کے ساتھ رکے قافلہ جب جانے لگا ماں نے کہا بیٹے جا تو رہا گئے لیکن سورج دوبنے سے پہلے آ جانا گئے یہ ماں کا فرمان تھا کس کی بار گاہ میں بیٹے سے کہہ رکھی گئے اے بیٹے سورج دوبنے سے پہلے آ جانا اویسے کرنی نے گھر سے دوڑ لگائی گئے قافلہ پیچھے اویس آگئے قافلہ پیچھے اویس آگئے یہاں تک کے راہ میں چلتے چلتے جوتیوں نے ساٹھ ٹھوڑ دیا جوتیاں ٹھوٹی ننگے پیر دوڑے پیروں میں چھالے پڑے گئے راہ چھپ رکھی گئے لیکن مسافت میں کوئی کمی نگی گئے رفتار میں کوئی کمی نگی گئے توڑتے توڑتے مصطفیٰ کا وہ مدینہ آیا جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا گئے اوہ سر سے آپ نے کہا گئے فرماتے گئے اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جاپ چشم و شر کی ہے اس مدینے پہ آپ نے قدم رکھا گئے بچوں کو کھیلتے دیکھا ایک بچے کو سینے سے لگایا کبھی ماتھا چوم رکھے گئے کبھی لب چوم رکھے گئے بچہ کہتا دیوانے بتاتو شر کی مجھے اس لیے پیار کس لیے آپ کہتے گئے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تم مجھ شہر میں رہتے گو جس شہر میں میرا یار رہا کرتا گئے تم مجھ شہر میں رہتے گو جس میں میری جان بسا کرتی گئے تم مجھ شہر میں سانسیں لیتے گو جس میں محبوب ہے کائنات رہتا گئے بچوں سے کہتے بتاؤ تو شر کی میرا ماہی کہاں ملے گا میرا محبوب کہاں ملے گا او یار اس کو ہو تو ایسا کی ہونا چاہئیے حضرت بلال کا آخری وقت آیا تھا تو کہا تھا شریف کے حیات آج مجھے گسل کر آیا جائے میرے بالوں میں تیل ڈالا جائے آنکھوں میں سرما لگایا جائے کہا سر تاج بتا تو شریف آج اتنا سنگار کس کے لیے گئے اتنا سجنہ کس کے لیے گئے بی بی نے کہا تھا بلال جن کے لیے سجا کرتے تھے وہ سجن تو مدینے رہ گئے گئے اب کس کے لیے سجا بٹھے کہا تمہیں نہیں پتا گئے موت آنے والی ہے اور قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا نارے تکمی نارے لیسان عزمت مصطفیٰ ذکر حضرت عویس قرن سبحان اللہ چلے آگے تیارے سارے لوگ جتنے تیارے وہی کہتے ہیں یا رسول اللہ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے گئے اللہ بغداد کے راستے سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے ہاں جو بچ گئے تھے انہوں نے بعد میں ہاتھ اٹھا دیئے ہماری قوم بڑی چلاک ہے پہلے دیکھ لیتی ہے پھر وشواس کرتی ہے لیکن جب نیتا نگری میں آتی تو دس بار آنکھیں پڑھواتی ہے پھر بھی بروزہ ہی نہیں کرتی ہے میں ادھر نہیں جاؤں گا مجھے سیاست میں بھی بڑا اچھا بولنا تھا اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو جیت ہی جاؤں گا لیکن اس جیت سے کیا مسئلہ ہے جیت تو تب ہے جب حضور کہہ دیں یہ میرا ہے اصب جیت ہے کہنے لگا ہلاکے میں مفتصاب الیکشن لڑو میں نے کہا کیوں کہنے لگے لگا ودائی کی کا الیکشن لڑو میں نے کہا دیوکوب ہے بڑے بڑے ودائی کلائن میں رہتے کہتے ہیں امات جو ملا دو میں نے کہا یہ بھی کوئی پد ہے پد تو وہ ہے جو حضور کی جوکٹ سے ملا گیا اللہ کا شکر ہے جب حضور کا سنہ خان کہہ کے پکارے جاتے تو کلیجیں تھنڈے ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں ہم تو بریلی والے نا انہوں نے کیا کہا تھا کرومد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قطع ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں ہمیں تو حضور کے ٹکڑے کافی ہیں جیم میرک اپنی بدائی کی انیتہ لگی اللہ کا شکر ہے ہم اس چوکٹ کے مانگتے ہیں جس چوکٹ پر پڑے پڑوں کے تاج پکڑوں میں پیرا کرتے ہیں